اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیز اکیچن آج آپ کے لئے لئے کہ آئی ہوں مکس ویجی ٹیویل پلاو کی اتنی مزیدار سی ریسپی جسے اگر آپ بنائیں گے تو مٹن اور چکن پلاو کو بھول جائیں گے بہت بنانے میں آسان ہے کھانے میں بہت لذیذ ہے کس طرح سے بنی گی یونیک سی ریسپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بس میں لہر امان رہی اس کے لئے یہاں پر ایک پتیلہ لے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے آئیل ڈال دیا ہے آدھی پیالی دو بادیان کے پھول ڈال دیا ہیں ایک دارچینی کی اسٹک ڈالوں گی ساتھ ہی ایک یہاں پر بڑی لائچی چار سے پانچ عدد لونگے ہیں دو تیز پتے ہیں اور زیرہ آدھا کھانے کا چمچ ہے یہ تمام ثابت گرم مسائلے اس میں ڈالیں گے جس سے اس میں بہت اچھی خوشبو آئے گی ساتھ ہی ایک ادر میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے اور جیسے ہی آئیل گرم ہوا ہے میں نے اس میں ڈال دی ہے تو اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی جیسے ہی تھوڑا سا کلر پیاس کا چینج ہوگا لیسن ادرک کا پیسٹ آدھا کھانے کا چمچ اور اس کو ڈال کے پیاس کے ساتھ فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم آلو ڈالیں گے تو آلو میں نے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیے ہیں تو زیادہ بڑے سائز کے آلو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے یہ ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر تو گاجر کو بھی میں نے اس طرح کے پیسٹ میں کٹ کر لیا ہے تو یہ جس طرح کی میں نے سبزیاں کٹ کی ہیں اگر آپ اس طرح کیاں کٹ کریں گے تو ایک توپ کو پلاو ہے اس کی جو لکھ ہے وہ بہت پیاری آئے گی اور ذائقے میں بھی بہت اچھا بڑھیں گا اب اس میں میں مٹر شامل کر رہی ہوں یہ فروزن مٹر ہے میرے پاس آپ جو ہے تازہ مٹر بھی فریش بلکل یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس تھی تو میں نے یہ ڈال دی ہے اور یہ ڈال کے ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے سے یہ چیزیں 50% تک گل جائیں گی اب اس میں نمک ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ ڈال دیا ہے میں نے اور بعد میں ہم ٹیسٹ کر لیں گے کم ہوگا تو مزید شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیا تو میرچے جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اس میں ساتھ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو میرچوں کی آپ جو کانٹیٹی ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن پلاو ہے تو تھوڑا سا چٹ پٹا مزیدار سا یہ اچھا لگے گا کیونکہ یہ سبزیوں کا پلاو ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر آپ نے اس میں ڈالنا ہے آدھا کھانے کا چمچ ساتھ ہی حلدی شامل کریں گے چوتھائی کھانے کا چمچ اس سے آلو پہ کلر پیارا سائے کا ٹیمارٹر ڈال دیں گے یہاں پر دو عدد اور ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو اب اس میں میں ہلکا سا پانی شامل کروں گے بلکل آپ نے ذرا سا پانی شامل کرنا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنا ہے پانچ منٹ ہمیں سے پس کریں گے تاکہ آلو اور سبزی جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری گل جائے مکمل ڈن نہیں کرنا سے 50% تک ہی ہمیں اسے ڈن کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کیا تھا تو دیکھیں اب یہاں پر جو مسالے ہیں وہ بلکل آئل سے سیپریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں شامل کریں گے یہ بھی میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لی ہے آپ ایک سے دوہری شامل میرچ لے سکتے ہیں میں نے ایک ہی شامل کی ہے یہاں پر اور جو لوگ بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں تو ان کو یہ کھلانے کا بہت اچھا طریقہ ہے وہ بھی شوق سے ہی پلاو کھائیں گے یہاں پر میں نے زیرہ اور کٹا ہوا دھنیا لیا ہے دونوں چیزیں لے کے زیرہ اور ثابت دھنیا ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ آدھا دکھانے کا چمچ ہے دونوں چیزیں یہ اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو یہ بھون چکا ہے یہاں پر اب اس کے اندر آپ نے پانی شامل کرنا ہے اتنا پانی شامل کریں گے کہ چاول ہمارے جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں تو آدھا کلو چاول ہیں تو ہم نے ایک کلو سے تھوڑا سا کم پانی شامل کیا ہے اس میں اب اس میں چاول شامل کریں گے جیسے ہی پانی میں اوبال آ جائے گا تو ہاف کے جی رائس میں ہمیشہ آپ نے ون کے جی سے تھوڑا سا کم پانی شامل کرنا ہے تو آپ کے جو رائس ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے کھلے کھلے بنیں گے بلکل بھی نہ وہ چپکیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے تو دیکھیں اب یہ پانی اس کا ٹرائی ہونے لگا ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پا انین تو یہ گرین انین ہے تو اس کا گرین والا پارٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹ کر کے اگر ہم پہلے ڈالتے تو اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ سوفٹ بھی ہو جائے گی تو یہ آپ نے لاسٹ میں شامل کرنی ہے ساتھی ہری میٹ سے شامل کر دی میں نے تین سے چار عدد اور اس کو ہم کک کر لیتے ہیں جب تک اس کا پانی ٹرائی نہیں ہو جاتا یہ آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے بلکل ہی تو بس اب اس کو آپ نے تھوڑا سا اور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا زیادہ ہے پانی بہت زیادہ پانی میں اگر آپ چاول کو دم لگائیں گے تو آپ کی چاول ٹوٹ جائیں گے تو دیکھیں اب جب اس میں پانی کی مقدار بلکل آپ کو لگے کہ کم رہ گئی ہے تب ہم اس کو دم لگائیں گے تو دیکھنے میں دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ابھی سے ہی پیلاو ہمارا تو بس اب یہ دم کی پوزیشن پہ آ چکا ہے اب آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں پانی نظر نہیں آرہا آپ کو بس ڈیلے ڈیلے چاول ہیں تو اب دم پہ لگائیں گے اس کو دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دس منٹ اس کو دم پر لگ چکے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ہمارا مکس ویجیٹیبل پلاو بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی سیس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور اتنا دیکھنے میں زبردست لگ رہا ہے تو اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پلاو جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہ پلاو آپ کو بہت پسند آنے والا ہے ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کریں مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ